دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لہاوہ بھی کتابوں کی حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں بہرحال میں یہاں پر جو اصل مقصد اور جو مسئلہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ ٹوپی پہننا جس کو پہن کر معزز جگہ پہ اور باوقار جگہ پہ جانا آر محسوس ہوتا ہو اس ٹوپی کو استعمال کرنے کی مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے لہٰذا میں یہ کھلے الفاظ میں کہہ دینا چاہوں گا کہ آج کل جو مسجدوں میں ٹوپیاں استعمال کی جاتی ہیں کبھی آپ کسی مسجد کو جائیں گے دیکھیں گے کہ وہاں پر پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر چٹائی کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں یاد رکھیں مسلمانوں کے لیے اس ٹوپی کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں یاد رہے حرام تو نہیں ہے کوئی حرام کام نہیں ہے حرام نہیں ہے یاد رکھ لیجئے گناہ کبیرہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے علماء نے مکروہ تحریمی تک شمار کر دیا ہے دیکھ لیجئے کتاب کھول کر بہرہار میں یہ ارض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اس ٹوپی کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر تمہیں مسجد میں لاکر ٹوپی رکھنے کا سوق ہے سواب لینا چاہتے ہو ٹوپی رکھنا چاہتے ہو تو اچھی ٹوپی لاکر رکھو چٹائی کی ٹوپی مت رکھو یہاں تک کہ اگر ٹوپی رکھنے کا سوق ہے تم اس سے سواب کمانا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے چاہیے کہ تم کپڑے کی ٹوپی بنا کر لاکر رکھو جس طرح ٹوپی صحیح ٹوپی ہے جس ٹوپی کا استعمال کرنا شریعت میں جائز ہے اس ٹوپی کو لاکر مسجد میں رکھو اور مجھے افسوس ہوتا ہے صد افسوس ہوتا ہے اس سخص پر جو مسجد میں چٹائی کی ٹوپی اور پلاسٹک کی ٹوپی لاکر رکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سواب کا کام کر رہا ہوں اللہ اکبر ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا منع ہے ایسی ٹوپی پہننا شریعت میں منع ہے لیکن مسلمان اس ٹوپی کو سواب سمجھ کر رکھ رہا ہے لہٰذا میں یہ کھلے الفاظ میں کہہ دینا چاہوں گا کہ جس مسجد میں چٹائی کی ٹوپی ہو یا پھر پلاسٹک کی ٹوپی ہو اس ٹوپی کو مسجد والوں کو سمجھا کر رکھنے والوں کو سمجھا کر اچھی طرح سے سمجھایا جائے اور اس ٹوپی کو مسجد سے ہٹا دی جائے مسجد سے نکال دی جائے کیونکہ اس طرح کی ٹوپی پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے ہاں ایک مسئلہ ضرور بتاؤں گا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹوپی لانا بھول گئے ہوں آپ کے پاس ٹوپی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے یاد رکھ لیجئے اگر اتنا وقت ہے آپ کے پاس آپ ٹوپی جا کر لا سکتے ہیں گھر سے تو پھر جائیے ٹوپی لائیے اور اگر اتنا وقت نہیں ہے بلکہ وقت کم ہے اگر آپ گھر جائیں گے تو جماعت چھوڑ سکتی ہے یا پھر گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت دور آپ کا گھر ہو جانے میں تکلیف ہو مشکت ہو تو ایسی صورت میں کسی دوست کے پاس سے ٹوپی لے لیجئے اگر اس کے پاس بھی ٹوپی نہیں ہے تو پھر آپ بغیر ٹوپی نماز پڑھ لیجئے بغیر ٹوپی نماز پڑھ لیجئے آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی نماز بغیر ٹوپی کے اس وقت کراہت ہوتی ہے مکرو ہوتی ہے جب آپ جان بودھ کے ٹوپی نہ پہنیں لہٰذا اگر مسجد میں چٹائی کی ٹوپی ہو یا مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی ہو اس ٹوپی کو نہ پہنیں بغیر ٹوپی کے آپ نماز پڑھنیں اگر بائی چنس ٹوپی چھوٹ جاتی ہے لیکن یاد رکھ لیجئے ٹوپی پہننا یہ مسلمانوں کی علامت ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے مسلمان کے سر پہ ہمیزہ ٹوپی ہونی چاہیے نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اسی لئے یہ کہنا چاہوں گا ہمیزہ ٹوپی پہننے کی عادت بنائیں ہمیزہ ٹوپی جیب میں رکھیں تو لہٰذا ضرور کام آئے گی مسجد میں جب جائیں ٹوپی پہن کر جائیں ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے یہ مستعم ہے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں